بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسلام مشتاہ آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے ابھی میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے جا رہا ہوں ساتھ والے گاؤں آج بارش جوہاں کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے رستوں پر کیچٹ جوہاں کافی زیادہ جمع ہو گیا ہوگیا ہے یہاں پر بیٹھ کے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ بمبی کا پائپ وہ یہاں سے ٹوٹ گیا ہوئے چھوٹا پیٹر یہ اس کا پنکھا ہمارے پیٹر کا تو اتنا بڑا ہے ابھی چلتے ہیں گھر ابھی میں اپنے گاؤں کے رستے کی کنڈیشن جو آپ کو بتاتا ہوں بارش کی وجہ سے ایک کام تو ہو گیا ہے کہ کھیتوں کو پانی جاؤں لگ گیا الحمدللہ گندم کی فصل یہ والا رستہ جوہاں ہمارے گاؤں کو جاتا ہے کیا حالت بنی ہوئی ہے اس رستے کی یہ پولی ہے یہاں سے السلام علیکم اپنی گائیڈی کے ٹائر جہاں میں تھوڑے سے دھو لیتا ہوں گندے ہو گئے ہوئے ہیں الحمدللہ گرم آگیا ہوں پہ پاکستان اور میوزیلینڈ کا مہت جہاں وہ لگا ہوا ہے فقر زمان کا نائنٹی نائن رن ہو چکا ہے ابھی شام کا کھانا کھایا ہے کل کا سالن بچا ہوا تھا اچھینے والا اس کے ساتھ روٹی کھائی ہے ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے نماز کا عشاء کی نماز جوہاں پڑھتے ہیں اور پھر آکے دوبارہ میک جوہاں وہ دیکھتے ہیں نیوزیلینڈ نے سات رن بنایا ہے ابھی ایک اور میں ایک اور کی ایک اور کی ایک بار ہے پاکستان نے کتنا بنایا ہے پاکستان کتنا اور ابھی یہ بسترے جوہاں وہ اٹھانے والے ہیں کیونکہ امی جان جوہاں وہ کوکنگ کر رہی ہیں کھانا بنا رہی ہیں یہاں یہ بسترے لگا دیں گے یہاں پہ میں نے بسترے لگا دیں گے بیڈ تھوڑا ٹھیک کر دیتے ہیں اس کی چادر جوہاں بچھا دیتے ہیں کل بارش ہوئی تھی صبح کا ٹائم آت سورج جوہاں وہ نکلا ہوا تھا پہلے بادل نے گھیر لیا سورج کو دوبارہ ابھی ہم چھت پہ تھوڑی در کھیلے ہاں میں آرس کلین بھائی وہ دو بال پڑی ہوئی ہیں اور بیٹھ سورج پھر سے گائب ہو گیا دوند بھی آنا شروع ہو گئی ہے میں تقریباً گھنٹہ بیٹھا ہوں گا چھت پہ آدھا گھنٹہ ہم نے کھیلے تقریباً اور سورج پھر سے گائب ہو گیا بادل آگے ہیں سورج کے آگے ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے دوپہر کا دوپہر میں آج علیو میتھی کا سالن جاؤ بنے گا یہ چیزیں میں نے کھٹی ہیں اور انہیں اچھے سے دھو لیے اور ابو جان جہاں وہ لگے ہوئے ہیں پیاز بھون رہے ہیں میں ساتھ چائے پی رہا ہوں بن کے کھانا ہے سالن تقریباً تیار ہو گیا علیو میتھی کیا لے سب کھریجے تھے تنے کو مسئلہ تھے کی سالزانی نسالی ڈیا ٹھیک بہت سارے ساتھ پیلاں آپ کو بتایلتا ہے بہت سب کھتا ہے بہت بسیان سوètres یا رہا رہا بہت صرف بہت سر نسال number کچھ بھی نہیں ہے ہنگی کیا آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوپہر کا کھانا ریڈی ہے کھانا سچ میں بہت زیادہ مزے کا بنا ہوا تھا گود ابب جی کھٹ لائک تو بناتا ہے جی ابھی چاہے انجوائے کرتے ہیں دوپ جاؤ پھر نکلا ہے ابھی میں چارہ لینے کے لیے جا رہا ہوں باکری کا بچہ جاؤ باندھا ہوا ہے دوپ سے اکری ہے دوپ بھوک تو نہیں لگی بھوک تو نہیں لگی کھاکی کو بھوک تو نہیں لگی میری کھاکی کو مرشزادہ کو لڑ کرتے رہا یہ ہمارا شیرو بھی دوپ کے مزے لے رہا ہے اور بکری بھی اور جان وہ اس نے اٹھ کے میرے وزوہ سے ٹکر لگائی ہے میں نے تمہیں کیا کیا تمہیں تھوڑا سا پیار کیا بس میں بائی بہن باقی بہنس بھی بیٹھی ہوئی ہے اور کٹا بھی تایا جان بھی جا رہے ہیں چارہ لینے کے لیے تایا جان کی موٹر جاؤ پھر سے چوری ہو گئی تھی پہلے بھی گھرمیوں میں چوری ہو گئی تھی تو کسی نے رات کے اندھیرے میں موٹر جاؤ چورا کے لے گیا بہت زیادہ دکھو ہے مجھے افسوس پتہ نہیں لوگوں میں اتنی حمد کیسے آ جاتی ہے کسی دوسرے کا حق چھیننا یا چوری کرنا مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چوریاں کرنا شروع کر دیں بائی موزم بھی لگے ہوئے ہیں بائی موزم نے چارہ کاٹ لیا تقریبا ماشاءاللہ بارش سے کچھ تو فائدہ ہوا ہے گندم کو پانی لگ گیا اور چارہ جہاں گھل سڑ رہا تھا وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا اور شہد کی مکھی بیٹھی ہوئی ہے سرسوں کے پھول پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اب یہ رس چوس رہی ہے پھر اس نے شہد بنانا ہے ماشاءاللہ اب یہ جا کے شہد بنائے گی یہ سارا چارہ جہاں ہیں یہ کافی زیادہ جگہ ہے یہ دیکھیں یہ ساری جگہ یہ کاٹنی ہے کیونکہ گھر پر میں اکیلا ہوں امی جان اور ابو جان ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں امی جان کے دانت جاؤں وہ چکر وانے تھے تو سکلین بھائی بھی زین بھائی کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں جنور جو ہوں وہ باندھنے ابھی تقریباً ٹائم ایک بج رہا ہے آج دوپ نکلی ہوئی ہے ویسے تو ہم دو بجے باندھ دیتے ہیں لیکن آج دوپ نکلی ہوئی ہے تو ہم ڈھائی بجے باندھیں گے تاکہ وہ دوپ کا تھوڑا مزہ لے لیں وہ بھی مجھے ہی باندھنے پڑیں گے ابھی جلدی سے چارہ کاٹتے ہیں ابو جان نے جاتے ہوئے چارہ جو ڈال دیا ہے جو کل کا بچہ ہوا تھا تھوڑا بہت ہی تھا وہ ڈال دیا ابو جان نے فیلحال تو بھی یہ کاٹتے ہیں اور ماشاءاللہ شہد کی مکھی کا پروسیس چیک کریں پھول سے رس جو وہ چوس لینا ہے اور پھر ایک جگہ پہ جا کے شہد بنا دینا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت قدرت اور پھر وہ ہی شاید ہم نے کھانا ہے ابھی بکریوں کو کھول دیا میں نے گر کا دروازہ جاؤ بند ہے چلو بھئی ایس طرف اس طرف اس طرف اس طرف اپنے چارے پہ چلو چلو وہ دیکھو وہاں کانا پہ چلا گے شش 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 کریں ابھی نائے باندھے ان تینوں کو باندھی ہے لیلے نے یہ چلحے میں جلا ہی گئی جو سوا ہاتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں وہ گرا دیئے نیچے ابھی بیانس کو باندھے ہیں گسایا ہوا اسے بینس بھی میں نے بان دی ہے کٹا بھی میں نے بان دی ہے ٹائم تقریباً ڈھائے بج رہے ہیں چارہ جوہاں باہر ہی ہے میں نے کاٹ دیا تو ابھی مجھے تھانے کے لیے کسی کی مدرد چاہیے لیکن باہر کوئی بھی نہیں ہے دولہ بھائی وہ سکول کے ہوئے ہیں کلین بھائی بھی نہیں ہے گھر پر ابو ابھی جی چارہ جوہاں وہ گھر لے کے چلتے ہیں مشلق کتنے مزے سے کھا رہی ہے چارہ چارہ بھی الحمدللہ بریق ہو گیا ہے خیر آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائی جیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو لازمین پریس کریں تاکہ انہوں نے ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے حاضر ہوں گا ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تاکہ کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور یہ ویڈیو میں ابھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں جلدے جلدے ایڈٹ کی ہے میں نے اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں لنک جو ہمیں ڈسکرائپشن دے دوں گا اللہ حافظ